بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس پری نائنت چپٹر ٹو سرکچر اوف ایٹمز سرکچر اوف ایٹمز ہمارا جو ٹاپک ہے آج ریدر فورڈ اٹامنگ مارڈل ریدر فورڈ نے اٹامنگ مارڈل پرفارم کیا تھا گولڈ فائل کے اوپر اس کا کیا مقصد تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ گولڈ فائل کے اوپر اس نے اٹامنگ مارڈل پرفارم کیا تھا اب گولڈ فائل کی تھکنس گولڈ فائل لی تھی اور الفا ٹوٹیکل کی بمبارڈری کروا ہی تھی اب گولڈ فائل کیا ہے اس نے تھکنس لی 0.00004 cm اس نے کیوں اتنی کم لی کیونکہ جو الفا ٹوٹیکل کی وہ پینٹرینٹ کر سکیں آجھا جی کنٹرینٹ کر سکیں اور ہمارے پاس جو یہ جو اس نے کیا کیا یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے اس میں کیا ہے اس کا یہ کرنے کا پرپس کیا تھا میں وہ کوئی سمجھاتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے نیوکلیس میں کیا ہوتا ہے پروٹان پاسٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کے دیگرد کیا ہوتا ہے ایک شیل ہے اور الیکٹرانز ریوالف کر رہے ہوتے ہیں اس کا پرپس کیا تھا نیگٹیو اور پاسٹیو چارج کیسے کو اگزسٹ کر سکتے ہیں کرنے کا پرپس اس کا پرپس یہ تھا کہ کیسے کر سکتے ہیں نیگٹیو اور پاسٹیو چارج الفا پارٹیکلز لیے اس نے اب الفا پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں الفا پارٹیکلز کیا چیز ہیں سم ایلیمنٹس آر ریڈیو ایکٹیو ان نیچر کچھ ایلیمنٹس ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں نیچر میں کیا ریڈیو ایکٹیو ان نیچر ہوتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹس جن کا اٹامک نمبر پریارڈکٹیبل میں جن ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر 83 سے زیادہ ہو ایلیمنٹس جن کا اٹامک نمبر بیٹا انسٹیبل ایلیمنٹ ہوتے ہیں نیچر میں جو ہر وقت الفا پارٹیکلز اور بیٹا پارٹیکلز کو امیٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کے میشن کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے الفا اور بیٹا پارٹیکلز کے میشن کے ریزلٹ میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ خود ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں جب خود ڈی جنریٹ ہوں گے یا ڈی کمپوز ہوں گے تو اس کے ریزلٹ میں نئے ایلیمنٹ بن جاتے ہیں یہ تھا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے بارے میں اچھا اب الفا پارٹیکلز ایکچولی اس نے کیا لیا تھے کون سے ایکچولی ہیلیم نیوکلی ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا ہمارے پاس اس نے کیا کیا اس نے ایکچولی میں کیا تھا ہیلیم نیوکلی اور اب دیکھا اس نے کیا جی اب اس کی ابزرویشن پیش کی ابزرویشن اب اس نے ابزرویشن کیا تھا اس نے کہا جو زنگ سلفائیڈ کے ساتھ کوٹیڈ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس نے پروف کیا کہ پلم پوڈنگ مارڈل اوہ دا ایٹم واز نارڈ کریکٹ اس نے کہا جی پلم پوڈنگ مارڈل کریکٹ نہیں ہے ابزرویشن آل موسٹ آل پارٹیکل پاس رو دا فائل انڈیفلیکٹڈ اس نے کہا جی یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ کیا ہو جائیں گے مجارٹی آف دا پارٹیکلز یہ مجارٹی آف دا پارٹیکلز کیا ہو جائیں گے پاس رو کیا ہو جائیں گے مجارٹی آف دا پارٹیکلز کیا ہو جائیں گے سٹریڈ لائنز میں یہ دیکھیں سٹریڈ لائنز میں موف کر جائیں گے پاس رو دا سٹریڈ لائنز ان میں سے گولڈ فائل میں سے سٹریڈ لائن میں پارٹیکلز موف کر جائیں گے اور کچھ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے سمال ڈیفلیکشن پہ ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں لارڈ ڈیفلیکشن میں پاسرو ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں ریپیلڈ بیک یہ اس کی ابزرویشن دی بیٹا یہ ابزرویشن والا جو کویسچن ہے یہ شارڈ کویسچن کے طور پر آجاتا ہے باقی جو ریڈر فور اٹامنگ مارڈل والا کویسچن ہے وہ لانگ کویسچن کے طور پر ہی پوچھتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ریڈر فور اٹامنگ مارڈل ابزرویشن آگے نیکس ریزرٹس اور ڈیفیکٹس وہ لانگ کویسچن پر آجاتا ہے یہ لانگ کویسچن بنے تو لانگ کویسچن بھی پوچھ لیتا ہے ابزرویشن میں کیا almost are particles pass through the file undeflected کیا ہو جاتے ہیں وہ undeflected ہو جاتے ہیں وہ pass through the pass through the file میں سے directly pass کر جاتے ہیں کیا کر جاتے ہیں وہ straight line میں move کر جاتے ہیں pass through the file in straight lines out of the 20,000 particles only few were deflected کیا ہوتا ہے 20,000 particles only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold file یہ آپ کو دکھایا گیا ہے میں آپ کو بتایا بھی کہ 20,000 particles ان میں سے کیا ہوتا ہے کچھ particles کیا ہوتا ہیں ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں small scale پہ اور کچھ کیا ہوتا ہے large reflection ہوتی ہے اور کچھ کی کیا ہوتی ہے bounce back ہو جاتے ہیں اسلام علیکم اس میں سے بیٹا یہ ہی ہے کہ لانگ کوئیشن پوچھے تو لانگ کوئیشن میں کیا آپ نے اس کی بتانی ہے لانگ کوئیشن کے طور پر ریدر فورڈ کے بارے میں بتانا ہے اور اس کا بتانا ہے scattering of alpha particles by atoms of gold file اور observations results اور results بھی کبھی پوچھ لیتا ہے کوئی دو سے result پوچھ لیتا ہے اور آگے next جو ہوتا ہے defects بھی short question کے طور پر پوچھ لیتا ہے اسلام علیکم موسیقی موسیقی